ایڈی صاحب کچھ سالوں پہلے آپ کے حوالے سے ایک بڑی کانپرویرسی آئی تھی یہ کہا گیا تھا کہ آپ ملک چھوڑ کے چلے گئے ہیں آپ نے کہا ہے آپ ساید واپس نہیں آئیں گے کچھ لوگ ہیں جو آپ کی جان کے پیچھے پڑے ہیں کیا وہ بات تھی اور کون تھے بولو ایچھا میرے پاس ایک گروپ آتا تھا بینجیر کا دھور تھا اور بینجیر کو اٹھانا چاہتا تھا لیکن میرے کندے پر بندوق چلا کیا تھا میں ان کو انکار کرتا کان تھا اٹھانا چاہتا تھا ہمیں دھول امران خان ایسے کرو مجھے کہا آخری میں آپ نہیں آئیں گے تو ہم آپ کو اٹھا کے لے جائیں گے اور بیان دے جائیں گے پھر کان جاؤ گیا میں نے اٹھانا چاہتا تھا یہ ہے کہ ٹھول لندگ چلید ہے ملک چھوڑا نہیں میں مانجا کے بی بی سی کو بتا دیا دنیا کو اچمبے میں ڈال دیا اندرسٹر میرے پاس پہنچ گئے آپ کو کیا تاپود چاہیے میں نے کہا نہیں یہ تاپود والا بندہ نہیں میں کتا رہوں لیکن میں پسادوں میں پانچ گا پاکستانی ہوں پاکستان میں ہی رہوں گا کہیں نہیں جاؤں گا مراتہ ماؤل ٹھیک ہو جائے مجھے واپس آجا اندرسٹر کو میں نے بتا دیا مجھے اوپر کی گئی کہ آپ کو اور قسم کی شکریٹی پروائیڈ کر لیں میں نے کہا یہ کوئی چھیک چھیک شکریٹی نہیں چاہتا آج میں میرے دروازوں کے پاس چلے جاؤ ایک روکی دار نہیں ملے گا مامون کیوں انشان جب انشان انشان بن جاتا ہے تو ان کو تمام خوب ختم ہو جاتا ہے اس کے بعد جب یہ مسئلہ تھنڈا ہو گیا آپ پاکستان واپس آگے دوبارہ انہوں نے کوشش نہیں کی دوبارہ کسی اور پاٹی نے کوشش نہیں کی کہ آپ ان کو جوئن کریں نہیں میں مجھ سے کوئی ملائی نہیں میری پوزیشن کیلئے ہو گئے کہ یہ چھیک دان نہیں ہے یہ مجھے بھی ٹھیک دار نہیں ہے سماجی ٹھیک دار نہیں ہے انشان نہیں انشان نہیں ہے